ہوتے ہوتے رہ گیا بڑا بوال بیچ میدان کیل راہل نے مانگی مافی کڑے شبدوں میں ملی چیتاونی ویڈیو میں جانیے کیا ہے پوری خبر بھارت اور ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک بڑا بوال ہوتے ہوتے رہ گیا ٹیسٹ میچ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ دونوں ٹیموں کی کھلاڑی آپس میں بھیڑ جاتے ہیں لیکن ایسا کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی امپائر بیٹنگ کرنے والی ٹیم سے رڑ جائے لیکن بھارت اور ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ ہو رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ایسا ہی دیکھنے کو ملا جب امپائر نے ٹیم انڈیا کو بلے بازی کرتے سمیں کڑے شبدوں میں چیتاونی دے ڈالی دوستو کرکٹ میچ میں جب درشک نہیں ہوتے ہیں تو اسٹمپ مائک کے مائکرو فون سے چھوٹی چھوٹی بات چیت بھی سنائی دے جاتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کی ٹیسٹ کیپٹین ویرات کوہلی جوہینس برگ میں کھیلے جا رہے انڈیا ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ دوسرے ٹیسٹ میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں اور ان کی جگہ پہلی بار کیل راہول کو بھارت کی کپتانی کرنے کا موقع ملا ہے توس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اترے کیل راہول ڈٹ کر کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی امپائرنگ کر رہے امپائر مریز ارائزمس نے ان کو کڑے شبدوں میں چیتابنی ڈیڈالی جو اسٹمپ کے مائکرو فون سے سب ہی کو سنائی دی توس جیت کر راہول نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد پاری کے پانچوے اوور میں جب کاغیسوں راہول گیند دالنے کے لیے رن اپ لے چکے تھے تب ہی آخری سمیں پر راہول وکٹو کے سامنے سے ہٹ گئے اور راہول کو رکھنا پڑا راہول کو دیکھ کر ایسا لگا کہ کھیل راہول اس گیند کا سامنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ راہول کے رن اپ لیتے سمیں وہ نیچے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے اس کے بعد راہول نے ترن جا کر بولر اور امپائر مریز ایرائزمس سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن تب ہی ایرائزمس نے ان کو کڑے شبدوں میں چیتابنی دے ڈالی اور کہا کہ اگلی بار سے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس تب مائک میں سب ہی کو سنائے دیا کہ مریز ایرائزمس راہول سے کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو کہ تھوڑا اور جلدی کر سکو جس پر کئیل راہول نے ترن تجھ سے معافی مانگ لی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گیند باز کی گیند پھیکنے سے پہلے بلے باز تیار نہ ہونے کی وجہ سے کریس چھوڑ کر پیچھے ہڑ جاتا ہے لیکن ایک تیز گیند باز کے لیے آخری سمائے پر اپنے رن اپ کو روکنا کافی مشکل ہوتا ہے اور ایسے میں تیز گیند باز کو انجری کے چانسز بھی کافی زیادہ ہو جاتے ہیں خاص کر کہ اگر وہ کاغیسو ربادہ جیسا رفتار بھرا گیند باز ہو اسی وجہ سے امپائر مرے ایرازمس نے کئیل راہول کو کلے شبدوں میں چیتاونی دیتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنے کے لیے کہا ہے تو دوستو بھارت اور ساؤتھ ایفریکہ کے بیچ ہو رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے اس انسیڈنٹ پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور انڈیا ساؤتھ ایفریکہ ٹیسٹ سیریز سے جڑی ہر خبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ